السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے اکثر ہو جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے نکلے ہوں وہ درمیان میں رہ جاتا ہے اور کوئی اور کام بن جاتا ہے اب حالانکہ یہ بومی آملہ برسات کے موسم میں ہی ملتی ہے تو ابھی اکتوبر تقریباً آدھا گزر چکا ہے ہم کسی اور بوٹی کی تلاش میں نکلے تھے تو ماشاءاللہ یہ بومی آملہ ملی اب جی ابھی بھارڈو وہاں بھی دو ذرا ایک دو ذرا تو یہ ہم اکٹھی کر رہے ہیں کہ چلیں کام آئے گی بڑی بہترین چیز ہے یہ ماشاءاللہ یہ کافی سارے پودے یہاں پہ بھی مل گئے جیگر کی اصلاح کرتی ہے لیور کو ڈی ٹاکس کرتی ہے یہ یعنی اسے سمی مادے جیگر سے ختم کرتی ہے جیگر کی سوزش کو انفلمیشن کو دور کرتی ہے اور گردے مسانے کی پتھری کو خارج کرنے کے لیے بہترین چیز ہے خون کو صاف کرنے کے لیے سارے جلدی مسائل کو ختم کرنے کے لیے بہترین چیز ہے سانس کی تنگی کو دور کرنے کے لیے بہت اچھی ہے پرانی بلگمی کھانسی کے لیے بہت اچھی ہے نظام تنفس کی خرابیاں اس سے دور ہوتی ہیں پرانے بخاروں میں بومی آملہ کا استعمال بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور یہ ہمارے نظام حضم کی بھی اصلاح کرتی ہے میدہ کو قوت ملتی ہے آنتوں کی حرکات کو بہتر بناتی ہے اندرونی سوزش کو انفلمیشن کو دور کرتی ہے سٹریس انزائیٹی کا خاتمہ کرتی ہے نید کی خرابی کو دور کرتی ہے اس پہ میں تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کر چکا ہوں لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے جہاں کلک کر کے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں استعمال اس کا انتہائی آسان ہے کہ آپ یہ تازہ ہی پودا ایسے چبا کے صبح صبح ایک پودا کھا سکتے ہیں یا اسے تھوڑا سا کوٹ کر پانی اس میں ڈال کے اسے نتھار کر جوس بنا کے وہ جوس استعمال کر سکتے ہیں صبح خالی پیٹ یا اسے خوشک کر کے سائے میں خوشک کر کے تو پاودر بنا کے وہ پاودر چھوٹا آدھا چمچ صبح و شام کھایا جا سکتا ہے یہ دیکھیں بومی آملہ یعنی زمین کا آملہ اس کی تقریبا شکل و شباحت آملہ کے ساتھ ملتی ہوتی ہے یعنی اس کے پتے بھی اور اس کے پتوں کے نیچے یہ دیکھیں جس طرح آملہ کے درخت پر پھال لگتا ہے ویسے اس پہ بھی یہ چھوٹا چھوٹا پھال لگتا ہے میں ساتھ تصویر بھی اٹیچ کر دیتا ہوں تو وہ تفصیلی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں انشاءاللہ وہ فائدے سے خالی نہیں ہوگی آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ